بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انٹی ایسٹر ایسپانسر کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش ومجید کہتا ہوں دوستو ہم نے پیپر شروع کیا تھا اسسسٹن سب انسپیکٹر پنجاب پولیس ڈپارٹمنٹ میں اور آج اس کا پارٹ 3 ہے دو پارٹس اللہ دی اپلوڈ کر چکا ہوں جن دوستو نے وہ پہلے دو پارٹس نہیں دیکھی تو ان کے لنکس اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں پڑھے ہیں دوستو آپ ان کو بیوزٹ کر کے واج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں یہ پیپر جو ہے نا یہ سروس کوٹا والوں کی لیے ہے اس کے علاوہ جو امریک کا پیپر ہے وہ ابھی ہونے والے ہیں دوستو تو شروع کرتے ہیں آج کا پیپر question number 26 ہے دوستو 25 تک already حل کر چکا ہوں آج question number 26 question number 26 mathematic question ہے question number 26 there are two sections question a and b اس question کو ms old میں میں لگ چکا ہوں تاکہ آسانی سے ہم اس کو پڑھ سکیں دیکھیں یہ question ہے وہ ہی question ہے اس کے ساتھ options بھی لگ چکا ہوں question کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے دوستو دیکھیں there are two sections a and b of class کوئی بھی class ہے اس کے دو section بنائے گئے ہیں a اور b consisting of 36 and 44 students respectively class a میں 36 students ہے section a میں sorry class میں نہیں اور section b میں 44 students ہے 44 students ہے if the average weight of section a is 40 kg section a کیا average وزن جو ہے طلبہ کا وہ 40 kg ہے اور section b کے طلبہ کا اوسط وزن جو ہے وہ 35 kg ہے 35 kg ہے تو question کہتا ہے کہ find the average weight of the whole class پورے class کا اوسط وزن کتنا ہوگا یہی question ہے دیکھیں دوستو کوئی بھی class ہے اس کو دو sections میں divide کیا گیا ہے section a اور b section a میں 36 students ہے section b میں 44 students ہے section a کے طلبہ کا اوسط وزن جو ہے وہ 40 kg ہے اور section b کے طلبہ کا اوسط وزن 35 kg ہے تو پورے class کا اوسط وزن کتنا ہوگا تو دیکھیں اس question کو کیسے solve کرتے ہیں دوستو دیکھیں shortcut method سے آپ کو استعمال کرتا ہوں section a میں total کتنے ہیں 36 طلبہ ہیں تو total weight total weight of section a میں نے a لکھ لیا section اس کے ساتھ نہیں لکھا تو total weight دیکھیں اس میں total طلبہ کتنے ہیں 36 ہے اور اس کی اوسط وزن کتنی ہیں 40 کے لیے جو 40 سے 36 کو ضرب دینا تو اس کو ادھر آپ multiply کرو گے تو اس سے answer آئے گا 1440 اسی طرح total weight of section b section b کا total طلبہ کی total weight کتنا بنے گا section b میں total طلبہ کی data 44 ہے اور ان کی weight جو ہے اوسط عمر جو ہے وہ 35 ہے تو اس کو اس سے ضرب دے دے تو یہ 4540 آ جائے گا ٹھیک ہے دوستو اب دیکھیں total students in section a اور b دونوں total students total weight معلوم کر لیتے ہیں total weight اب a and b a and b total weight کتنا ہو گیا 1440 جمع 1540 ان دونوں کو اگر آپ جمع کرو گے تو اس سے answer آئے گیا 39 یہ تو ان دونوں کا مجموعہ آگیا weight کا اب total students معلوم کرتے ہیں total students std s میں لکھ لیا اب a and b of section a and b ان دونوں کا total students چھتی جمع 44 مسائے 80 student رہے اب ہمیں پتہ پچھا لگیا کہ sum of quantities divided by number of quantities یہ average کا ہمارے پاس برمولہ ہے تو average weight کتنا آئے گا of the whole class ٹھیک ہے average weight of whole class میں whole classes کے ساتھ نہیں لگتا تو shortcut 39 80 divided by 80 اس کو divide کروگے تو اس سے آپ پاس answer آئے گا 37 point two five kg تو یہ total class کا آوسط مر 37 25 option c کو دیکھیں دوستو option c اس میں correct option ہے paper کے طرف چلتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ correct option کون سا ہے correct option اس میں دیکھیں question number 26 question number 26 میں یہ correct option ہے 37 point two five okay question number 27 کو دیکھیں question number 27 number 27 ہمارے پاس ہے mr anthonyo getters is serving as secretary journal of the united nation UN کا جو secretary journal ہے وہ anthonyo getters ہے کہتے کہ اس کا تعلق کس ملک سے ہے یہ بتاتا جنرل دوستو یہ 2017 as a secretary journal of united nation اور تحال ابھی تک یہ ہے اور اس کا تعلق جو ہے یہ پورت گال سے ہے option b اس میں correct option ہے similarly question number 28 pentium pentium related to pentium کا لپس ہم کس چیز کی لئے استعمال کرتے ہیں option a میں لکھا سیل 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 پرچیز کرتے ہیں تو اس کو electronic business کہتے ہیں ٹھیک دوستو electronically especially آج کل internet جو ہے this is example of e-commerce amazon جو ہے یہ ایسا سائٹ ہے جو ایک e-commerce کا بہترین مثال ہے question number 32 question number 32 surah al-qaw-sar is the shortest surah of the Quran پرانش ری کا سب سے چھوٹی surah 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 al-qaw-sar is the number of its verses is total کتنے ayah ہیں اس میں total تین ayah ہیں option a is correct option ہے قرآن شریف کا سب سے بڑا surah 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 al-qaw-sar surah al-qaw-sar surah 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 al-qaw-sar 286 کتنا ہے 286 اس کے بارے میں ایک ایک پر بتا دوں دوستو 286 total ayah ہے تو قرآن شریف میں total surah 114 کتنے ہیں 114 اس میں مکی کتنے ہیں اور مدنی کتنے ہیں مکی صورت ہیں اور مدنی صورت یہ آپ کو بتا ہو چاہیے کہ 28 جو ہے یہ 28 ayah اور 86 دوسرا جیس پار میں بھی توڑ سا confused ہوں وار میں آپ کو بھر بتا دوں گا question 33 3 کو question number 33 question 33 ہمارے پاس ہیں دیکھیں دوستو this one by converting 75 person into fraction answer will be 75 person کو fraction میں trust کرو تو آجائے 3 بٹا 4 یہ دیکھیں 3 اور 4 تو fraction میں 3 اور 4 تو اس میں correct option is option a option a اس میں آپ کو نظر نہیں آرہا لیکن equally this is 3 by 4 ہے ok question number 34 کو 34 a computer can not function without if piston b bar repeat or have papers کمپیٹر operating system کے بغیر کام نہیں کرتا operating system کیا ہے it is a system software that alive the computer یہ کمپیٹر کی جان ہے روح ہے جس طرح انسان روح کے بغیر کام نہیں کر سکتے ہم مردہ ہیں اسی طرح کمپیٹر بھی operating کے بغیر operating system کے بغیر یہ مردہ machine machine کوئی کام نہیں کر سکتا کوئی functions نہیں کر سکتا correct option b and the last question of today's video question number 35 question number 35 question number 35 question question interesting question is this question is this question is this question is this software assist you assist you you assist assist you پر پروگرم جو آپ کی مدد کرتا ہے اور act on your behalf آپ کی طرف سے وہ کام کرتا ہے to perform repeated you perpetrated related task is کیا ہے وہ کون سا ہے اس کو کیا کہتے ہیں option a me لکھا ہو intelligent agent option b me لکھا robot option c میں logic option c c genetic لکھا ہے لیکن correct intelligent agent intelligent ایک ایسا software ہے جو which acts on your behalf to perform repeated your computer related task تو دوستو I think video لمدی ہو رہی ہے مشاءاللہ تعالی باقی یہ paper انتہائی اہم paper ہے especially Punjab Publish Reclamation کے طلبہ کے جو appear ہو رہے ہیں تو اگر کسی نے بھی اس paper کو completely حل کر لیا پیچھے نہیں رہے گا تو جن دوستو کو video پسند آئی ہے سمجھ گئے تو please channel کو subscribe کریں ویڈیو کو like اور share nage کریں Thank you for watching